بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی لائٹ چینل کے ناظرین کو اسلام علیکم بامسی بے کا کردار کرولش اسمان میں ختم ہونے کے بعد نوردین سونمیز کے فین ان کی یاد میں اداس ہیں نوردین سونمیز کے چاہنے والے بامسی بے کی شہادت کے بعد ہر جگہ ایک ہی سوال پوچھتے پائے گئے ہیں کہ سلطان یاؤسلیم سیریز کے متعلق کوئی اپ ڈیٹ ہے دوسری طرف چنگیز جوشکن کے فینس ان کا کرولش اسمان میں آمد کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور چنگیز جوشکن کے واضح انکار کے باوجود کہ وہ کرولش اسمان میں نہیں آسکتے اپنے سینے میں امید کا دیا جلائے بیٹھے ہیں آج کی ویڈیو بطور خاص ان دونوں اداکاروں کے فینس کے لیے نہائیت اہم ہے جس میں سلطان یاؤسلیم کے بارے میں چھے نئی خبریں دی جائیں گی تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام سلطان یاؤسلیم سیریز کے بارے میں پہلی اہم خبر یہ ہے کہ حال ہی میں بامسیبے اور ترگت کے پوسٹرز جاری ہوئے ہیں جنہوں نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی ہے چنگیز جوشکن نے اپنا پوسٹر تو اپنی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے مگر بامسیبے کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بلکل خاموشی ہے نہ تو انہوں نے کرولش اسمان میں اپنا کردار ختم ہونے پر کسی قسم کا کوئی پیغام اپنے فینس کے لیے دیا اور نہ ہی اب ان کا وہ پوسٹر جو کہ انٹرنیٹ پر دھوم مچا رہا ہے ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر نظر آیا یہ خاموشی کس نویت کی ہے اور کس وجہ سے ہے یہ جاننا مشکل ہے بہرحال چنگیز جوشکن کے پوسٹر میں وارئیر یعنی جنگجو لکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوسٹر میں چنگیز جوشکن نے اپنے کندے پر کلھاڑا اٹھا رکھا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام کہ ترگو تیرپ یعنی چنگیز جوشکن کو ایک بار پھر کلھاڑے کے ساتھ ہم ایکشن میں دیکھ سکیں گے اور یوں جن فینس کی خواہش تھی کہ ترگو تیرپ کے ایکشن سینز ان کے کلھاڑے کے ساتھ دیکھ سکیں ان کے یہ خواہش پوری ہونے والی ہے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ابھی تک چنگیز جوشکن کا ایمج کلھاڑے کے ساتھ ہی ہے تلوار کے ساتھ نہیں جبکہ بامسی بے کے پوسٹر پر لکھا ہے ڈیفینڈر یعنی محافظ مگر کس کا محافظ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب ڈراما ریلیز ہونے پر ہی مل سکتا ہے سلطان یاؤس سلیم کے بارے میں دوسری خبر یہ ہے ایکسن نامی ڈیجیٹل پلیٹ فارم جس کے دوسرے پروجیکٹس کا تو اعلان ہو رہا تھا مگر سلطان یاؤس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی اس کی طرف سے انڈرنیٹ اور پرنٹ میڈیا پر چند دن پہلے آفیشل اعلان ہوا ہے جو کہ اس کی کاسٹ کے متعلق ہے اور اس سیریز میں کام کرنے والے اہم ادھکاروں کے نام یہ ہیں سلطان یاؤس سلیم کا کردار چنگیز جوشکو ندا کریں گے جبکہ سلطان یاؤس سلیم کے ملکہ حفظہ سلطان کا کردار ہزال فیلس کریں گی اور اس کے علاوہ مراد آرکن ڈیلدرم میمیس آگلو اور آئیدن شینیر بھی اس سیریز میں کام کریں گے سلطان یاؤس سلیم کے بارے میں تیسری خبر یہ ہے کہ پہلے تو اس سیریز کی شوٹنگ دسمبر دو ہزار بیس میں شروع ہونے کا پروگرام تھا مگر عالمی وبا کی وجہ سے شوٹنگ کی تیاریاں رکنا پڑی اس کی شوٹنگ کا کام ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا مگر اب اس بارے میں خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ شوٹنگ اس سال کے آخر تک مکمل ہوگی اور دو ہزار بائس میں یہ ڈراما سیریز مختلف ڈیجیٹل پریٹ فارمز پر ریلیز ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیریز دیکھنے کے لیے ایکسن ایک سبسکرپشن سسٹم رکھے گی یعنی ناظرین کو کچھ رقم دے کر اور بدلے میں سبسکرپشن لے کر سلطان یاؤسلیم دیکھنے کو ملے گی پروڈکشن کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ سبسکرپشن فیس تھوڑی سی رکھی جائے گی یعنی سیریز کا انتظار کرنے والوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں سلطان یاؤسلیم کے بارے میں چوتھی اہم خبر یہ ہے کہ اس سیریز میں سلطان یاؤسلیم جو کہ سلطنت عثمانیہ کے نوے سلطان تھے ان کی زندگی کو دکھایا جائے گا مگر ناظرین اکرام کیا صرف ان کے جنگی معاملات دکھائے جائیں گے نہیں بلکہ اس سیریز میں اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے سیاسی تعلقات سلطان سلیم کی گھرے لو زندگی اور محل میں کیا کچھ ہوتا تھا یہ بھی بتایا جائے گا کیونکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ اپنے عروج اور شان و شکت کا وہ ذری دور دیکھ رہی تھی جس کی مثال ملنا ناممکن ہے اس کے ساتھ سلطان یاؤسلیم کی جنگی فتوحات اور سیاسی پولیسیاں بھی ہم دیکھیں گے کیونکہ یاد رہے کہ سلطان یاؤسلیم وہ سلطان تھے جن کے دور میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ مملوک سلطنت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے حصے میں آیا اب بات کرتے ہیں سلطان یاؤسلیم کے بارے میں پانچویں اہم خبر کی آپ میں سے جن لوگوں نے میرا سلطان نامے ڈرومر سیریز دیکھ رکھی ہے یہ خبر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ میرا سلطان کا سیٹ دوبارہ بنائے جائے گا اور وہاں سلطان یاؤس کی شوٹنگ شروع کی جائے گی اس کے علاوہ آؤڈور شوٹنگ استمبول کے ایک پرفضہ مقام پر ہوگی سلطان یاؤسلیم کے بارے میں چھٹی اہم خبر یہ ہے کہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ سیریز ہے تو اس کے تین سیزنز ہوں گے اس سیریز کے رائیڈر بلال کولیونجو اور کورے یلتکین ہیں جبکہ اس سیریز کے ڈائریکٹر بھی بلال کولیونجو ہیں اور ناظرین اکرام بلال کولیونجو وہی ہیں جن کی مووی ملازگر دس سو اکتر میں جنگیز جوشکون عدکاری کا کمال دکھا چکے ہیں اور اسی مووی کی ریلیز ڈیٹ کے بارے میں سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ ملازگر دس سو اکتر کب ریلیز ہوگی تو چلیں ویڈیو کے آخر میں یہ بتا دوں کہ ملازگر دس سو اکتر کے بارے میں آخر اطلاع جب تک ملی ہے وہ یہ ہے کہ 26 نومبر 2021 وہ تاریخ ہے جب یہ فلم ترکی کے سنماز میں ریلیز ہوگی اس کی تاریخیں پہلے بھی کئی بار بدلی گئی ہیں مگر اس کی وجہ صرف عالمی وبا ہی تھی تو ناظرین اکرام آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ